بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگو میت کرتی ہوں آپ سب لوگ کھیرے سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت مزے کی ریسیپی شیئر کریں ہوں اپنے فش تو بہت کھائی ہوگی لیکن آج میں آپ لوگوں کے لیے ریسیپی نیو لے کر آئی ہوں فش ایک کی جو کہ بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں چلی آپ چلتے ہیں کوکنگ کی طرف اور یہ فش ایک بنانا اسٹار کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جی میں نے فرائی پین پہلے سے ہی جولے پہ چڑھائی ہوئی ہے تین سے چار چمچ میں نے اس میں کوکنگ وال کے ایک کی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی میں نے ایک پلیٹ میں فش ایک لے لیے ہیں یہ ایک پاو کے کری فش ایک ہیں آپ نے بھی اس طرح سے فش ایک لے لینے ہیں اور ان کو اس طرح سے ہی فرائی کرنے ہیں جس طرح سے میں فرائی کر رہے ہوں الٹ پلٹ کے ان کو فرائی کر لیں گے بہت ہی مزے کہ یہ بنتے ہیں فشیک کو پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم اچھا سا فرائی کر لیں گے لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے گا تو ہم ان کو نکال لیں گے اور جن کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے آپ نے بھی ان کو دس منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں میں الٹ پلٹ کر پکا رہی ہوں فشیک کو اس طرح سے آپ نے بھی پکا لینا ہے اور بیچ بیچ میں آپ نے اس کو پریس بھی کرنا ہے نہیں تو اگر آپ اس کو پریس نہیں کریں گے تو بیچ بھی کچھے رہ جائیں گے آپ نے اس کو پریس کر کر پکا نا ہے اور لی دس منٹ کے لیے ہی پکائیں گے ہم دیکھ سکتے ہیں فشیک بن کر ریڈی ہو چکے ہیں آپ ان کو رکھ لیں گے سائیڈ میں شامل کریں گے چھوٹا سا کپ آپ نے بھی چھوٹا سا ہی کپ چھوٹا سا کپ شامل کرنا ہے اور میں نے دو عدد میڈیم سائز کی پیاز لے لی تھی ان کو سلائسز میں کٹ کر لیا تھا موٹے موٹے سلائسز کٹ کر لیا تھے اب ان کو ہم پکا لیں گے ان کو ہم سوفٹ کریں گے بلکل بھی لائٹ براؤن نہیں کریں گے اور میں نے کچھ مکسپ ثابت مسالے بھی لے لیے ہیں آپ نے بھی کچھ اس طرح سے ہی ثابت مسالے لے لینے ہیں اور اس نے پیاز میں شامل کر لینے ہیں ان کو بھی ہم مسالوں کو اچھے سی بنائی کر کر پکائیں گے پیاز کو ہم نے لائٹ براؤن نہیں رکھنا ہے اور ہم نے صرف پیاز کو سوفٹی کرنا ہے اور جی ادرک لسن کا پیسٹ بھی ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون کے قریب آپ نے بھی ادرک لسن ضرور شامل کرنی ہے ہری مرچے میں نے دو سے تین عدد کٹنگ کر کے وہ بھی شامل کی ہیں آپ نے بھی کر لینی ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون کٹی فی لال مرچے ہاف ٹی سپون پسی فی لال مرچے اور ہاف ٹی سپون ہم اس پہ شامل کریں گے پسا ہوا دنیا اور جی ہم نمک بھی اس میں ہارف ٹی سپون ہی شامل کریں گے نمک مرچ مسالہ آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں مسالوں کی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اب میں اس میں دو عدد میڈیم سائز کے ٹیماٹر شامل کروں گی جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کر لیا تھا اور اس کا چھلکہ بھی ریموف کر لیا تھا آپ نے بھی اس طرح سے ہی ٹیماٹروں کو شامل کرنا ہے اور اٹھ کا چھلکہ بھی اچھے طرح سے ریموف کر لینا ہے اچھے سے بنائی کر کے پکائیں گے جب تک ٹیماٹر کا پانی اچھے سے سیپریٹ ہو جائے اور ہارف ٹی سپون ہم کسوری میتی شامل کریں گے اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا مسالوں کو پانچ منٹ کے لیے کور لگا کر بھی پکائیں گے جی دیکھ سکتے ہیں جی مسالے اچھے سے سیپریٹ ہو چکے ہیں اور جی اچھے سے بن بھی چکے ہیں تو ان کو اب تھوڑا سا اور مزید سوفٹ کرنے کے لیے میں تین سے چاہ چمچ اور بھی پانی ایڈ کروں گی آپ نے بھی اسی پوائنٹ پر تین سے چاہ چمچ پانی کے بھی ایڈ کرنے ہیں اس سے مزید سوفٹ ہو جائے گا مسالہ مسالہ اچھے سے بن چکا ہے اب میں شامل کروں گے ایک کے پیسیس جو کہ میں نے فرائی کر کے اس کو اس طرح سے پیسیس میں کٹ کر لیا تھا آپ نے بھی ایکس کو فش کے اس طرح سے ہی فرائی کر کے اس طرح سے ہی پیسز میں کٹ کر لینا ہے اور یہ مسالوں کے ساتھ اچھے سے بنائی کر کر کے ہم پکائیں گے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزید کی یہ ریسپی بن کر ریڈی ہوتی ہے آپ نے بھی مجھے اچھے اچھے فیڈبیک لازمی دینے ہیں اس طرح کی ریسپیز گھر میں ضرور ٹرائے کیا کیجئے اپنی فیملی کو بنا کر ضرور کھلایا کیجئے کیونکہ یہ بہت ہی مزید کی ریسپیز ہیں اور اگر مزید آپ اچھی ریسپیز ڈرائے کرنا چاہتے ہیں تو ویزید کریں میرے چینل کا فیش ایک شامل کرتے ہی پانچ منٹ کے لیے میں نے کروہ لگا کر بھی اچھے سے فیش ایک کو پکا لیا تھا بہت ہی مزید کہ یہ فیش ایک بن کر ریڈی ہوتے ہیں آپ نے لازمی یہ ریسپی ڈرائے کرنی ہے اور مجھے اچھے اچھے فیڈبیک دینے ہیں فیش ایک کی اچھے سے مسالوں کے ساتھ ہونا ہی ہو چکی ہے اب میں تین سے چاچا مچ پانی کے بھی شامل کروں گی کیونکہ مجھے تھوڑی سی اس میں گلے بھی چاہیے تو اس لیے میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈرائے بھی کھا سکتے ہیں چاہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاہولوں کے ساتھ بہت ہی مزید کی بند کر ریڈی ہوتے ہیں مزید اور بھی سپائیس شامل کریں گے فیش ایک کو مزیدار بنانے کے لیے ون ٹی سپن کٹا ہوا بھنا ہوا دھنیا شامل کریں گے ون ٹی سپن کٹا ہوا زیرہ شامل کریں گے جس کو میں نے اچھی سے پھون لیا تھا ہاف ٹی سپن ہم مسید ہوئی کالی مچے بھی شامل کریں گے اس سے بہت ہی مزید کا فیش ایک میں دیزٹ آئے گا مسالے اچھے سے بھن چکے ہیں ہمارے فیش ایک بلکر ریڈی ہو چکے ہیں چلیئے اب ان کو دیش آؤٹ کرتے ہیں وہ مزے مزے سے انجوائے کرتے ہیں فیش ایک کو اور بھی مزیدار اور بھی کھلگو دار بنانے کے لیے جی اوپر سے ہم ہارے دنیا سے کانش کر لیں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے لوں گی اجازت بہت ساری دعاوں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھیے گا پھر کسی دن حاضر ہوں گے کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تتک کے لیے اللہ حافظ